اسلام علیکم ناظرین فیرون کی فیرونیت سے ہر کوئی واقف ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فیرون دوم کی لاش آج نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے فیرون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز مجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا آج میں آپ کو فیرون کے گھر کھونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتاؤں گا جو آپ کے لئے نئی معلومات ہوں گی سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہے بھی مجود یا نہیں تمام اسمانی کتابوں میں اس واقعہ کے ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم کا پیچھا گرتوا فیرون سمندر میں پانی میں اپنی فوج سمیت گھر کھو گیا تھا جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا لیکن فیرون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب نہیں لکھا لیکن قرآن کریم میں مجود ظالم فیرون کے انجام سے متعلق بات مجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی قرآن کریم کی سورہ یونیس کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لئے نشانے عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فیرون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فیرون کی لاش پہچاند کر پہلے دربار کو بتایا پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر پوری شان و اترام کے ساتھ تبوت میں رہا کر محفوظ کر دیا ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فیرون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنوت کر دیا اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم حفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی سال اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور ممولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نوادرہ چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریا کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا جب وہ وہاں چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فیرون کی لاش ہے سال 1986 میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی قومت سے درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے جدید سائنسی ذراعہ سے اس کی موت کی وجہ بھی ملوم کی جائے بعد ازاں فیرون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لئے بقاعدہ فرانس کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قنون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا فرانسیسی قومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فران کی ممی کا ائرپورٹ استقبال کیا اس کے بعد فران کی ممی کو مائے ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کی سربراہی ڈاکٹر مریس بوکائل نے کی مایکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام ازاں کا بریق بینی سے جائزہ لیا گیا تو ملوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذراعت ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے تجسس کی ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مصر گئے جہاں انہوں نے ایک مصری سائنس دان سے ملاقات کی اس مصری سائنس دان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونیس کی آیت نوے اور چینوے کا ترجمہ کر کے لفظ بہ لفظ نایا فران کے بال اور ناکن تحال بڑھتے ہیں اس حوالے سے سائنس دان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناکن بڑھتے رہتے ہیں ہر سال پندرہ مارچ کو مصر کے میوزے میں رکھی فران کی ممی پر چوئے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر فران کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے ششے کے تبوت میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فران کو اللہ تعالی نے پانی میں اگر کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی انفرمیٹیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اللہ حافظ